تاریخ اسلام کے بہت بڑے مولم اخلاق و مفقر امام گزالی رحمت اللہ علیہ امام گزالی رحمت اللہ علیہ اسلام کے نام اور ترین علماء و مولمین اخلاق میں شمار ہوتے ہیں اور مغرب کے فلسفی بھی ان کی بالگ نظری اور علم و وجدان کے قائل ہیں ان کی کتابوں کے ترجمے تمام یورپی زبانوں میں کیے جا چکے ہیں محمد بن محمد ابو حامد الغزالی ایک ہزار اٹھاون عیسوی میں بمقام توس خراسان میں پیدا ہوئے توس جرجان اور نیشہ پور میں تعلیم پائی اور بہت جلد ان کے علوم و فضل کا شورہ آس پاس کے ملکوں میں فیل گیا ایک ہزار اکینو عیسوی میں مشہور وزیر نظام الملک نے گزالی کو بغداد میں اپنے مشہور مدرسہ نظامیہ کا مولم مقرر کیا بغداد میں امام غزالی درس و تدریس اور واز و رشاد میں مصروف رہے لیکن کوئی چار سال کے مدت کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے علم و حکمت کافی نہیں اور اس سے روح کے اتمنان حاصل نہیں ہو سکتا چنانچہ انہوں نے ایک دم نظامیہ کی مولمی سے استفاہ دے دیا اپنے اہل و ایال کو چھوڑ دیا اور انتہائی زود و اتقا کی زندگی اختیار کر لی اسی دوران میں ان کو صوفیہ اور اہل طریقت کی صحبت حاصل ہوئی اور ان کا یہ یقین حق اللقین کے درجے تک پہنچ گیا کہ حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اقل کافی نہیں بلکہ وجدان ہی سب سے بڑا ذریعہ علم ہوئے اسی روشنی کی حاصل ہو جانے کے بعد امام گزالی نے فلسفیوں کی مخالفت میں ایک کتاب تحافت الفلاسفہ لکھی جس میں ماں بادل طبعی مسائل میں فلسفیوں کی عقایت کو نہایت سختی سے رت کیا اور ان کو گمراہ قرار دیا گزالی نے تلاش حق میں دمش کو یروشلم مکہ مدینہ اسکندریہ کا سفر کیا آخر سلطان ملک شاہ کی استعدا پر وہ نیشہ پور کے مدرسے کے مولم مقرر ہو گئے امام گزالی کی تصانیف کی تعداد ایک ستر بتائی جاتی ہے تحافت الفلاسفہ مقاصد الفلاسفہ الدررت الفاخرہ کیمیاء سعادت وغیرہ کے علاوہ ان کی سب سے بڑی اور مشہور کتاب احیاء العلوم الدین ہے جس میں علم و حکمت، وجدان و تصوف اور اتفاقی آمال کے تمام پہلووں پر نہایت خوبی سے بحث کی گئی ہے یہ کتاب عدبیات اسلامی میں نہایت منتاز درجہ رکھتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کو پڑھ کر مستفیز ہوتے ہیں نیشہ پور کے مدرسے میں مدرسے تقرر کے تھوڑے عرصے بعد امام گزالی توس گئے اور دسمبر 1111 عیسویں میں وہیں ان کا انتقال ہو گیا موسیقی